اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہے تھیل تھاک ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضل اور رحمت میں رکھے آج ہم انشاءاللہ بنانے والے ہیں امبلی اور عالبغاری کی چٹنی آج آپ کے سامنے لے اکھیں امبلی اور عالبغاری کی چٹنی اس کو بنانا بلکل آسان اور ایزی ہے اس کو آپ گھر کے اندر بھی گھر کے اندر بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانا اتنا آسان ہے بہت عسان ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے پہلے دو کپ پانی لیں گے دو کپ پانی لیں گے اور اس کے بعد ایک پاک علبغارہ اور ایک پاک امبلی لیں گے اور ایک کپ چینگی لیں گے اور چٹکی لال مرچ اور چٹکی لیں گے نمک لیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر سلکہ ڈالیں گے پھر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد گھاڑا ہونے تک چھوڑ دیں گے اس کو ساتھ ساتھ تھلاتے رہیں گے اور اس کو گھاڑا ہونے تک چھوڑ دیں گے اب یہ بلکل اُبال آنے والا ہے انشاءاللہ اس کو اُبال آنے کے بعد تین سے چارڈے ٹپکائیں گے تو اس کو مزید گھاڑا ہونے تیں گے امبلی اور علبغارہ کی چٹکی لیں یہ بہت مفید ہے گرمیوں میں خاص طور پر تو پہر کے وقت کھانے کے اندر یہ بہت ہی مزہ دیتی ہے اگر گھر میں سالنگرہ نہ ہو تو اس کو آپ بنا کر فریز کریں کم از کم آپ اس کو ایک ہفتہ تک یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزہ دار وطوری تیزتی بانتی ہے اب یہ بلکل اُبال آنے کے قریب ہے اب ہم انشاءاللہ اُبال آنے کے بعد اس کو تین سے چار منٹ تک مزید پکائیں گے اور اس کو مزید گھاڑا کریں گے اب اُبال آ چکا ہے اب ہم اس کو انشاءاللہ تین سے چار منٹ تک پکائیں گے اور مزید اس کو گھاڑا کریں گے ہم دیکھا اگر آپ کے پاس چاروں مغزوں وہ اس کے اندر ایڈ کریں وہ اس کے حسن کو دبالا کریں گے اور بہت مزے کے ہوتے ہیں اس کے اندر ٹیسٹ کریں تھنڈا ہونے کا بیٹ کریں گے تو تھنڈا ہونے کا بار اس کو صرف کریں گے الحمدللہ الحمدللہ چٹلی تیار ہو کے بلکل تھنڈی ہو کے بلکل تیار ہو چکی ہے اب آپ اس کو روٹی کے ساتھ اور سینڈوچ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی ٹیسٹی یہ چٹلی تیار ہے جنہیں اسی کے ساتھ ہی آج کا بلکل اینڈ کرتے ہیں تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا وہ بھی لائک اور شیئر اور کمنٹ کریں اور اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت ہے اوکے اللہ حافظ اب نیکس بلکل کے اندر مشاہ اللہ پھر ملتے ہیں